بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائی کا وی دائشہ آج کی ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی ہے یہ پاودر جو میں نے بنایا ہے بہت خاص ہے ویڈیو کو لاس تک وچ کیجئے ون کپ ملک میں ون ٹیبل سپون اگر آپ یہ پاودر ایڈ کرتے ہیں تو ہڈیوں میں جو کرکڑا ہٹ ہے اور جسم کا ٹوٹا ہوا تھکا ہوا پن بلکل جانے والا ہے مارننگ میں لیجئے اس ملک کو یا نائٹ ٹائم میں آپ لے لیجئے تھکاوت کو دور بگا دے گا امیونیٹی کو بوسٹ کرنے والا بہترین بیٹیمن ڈی سی اور میگنیشیم سے بنا ہوا یہ پاودر اور ملک کے ساتھ اگر آپ اس کو لیں گے تو اس کے ہیلپ بینیفیٹس ہزار ہیں سردیوں کے لیے بہترین توفہ ہے اس کو ضرور بنائیے یہاں پر میں نے دو سو گرام پھول مکانے لیے ہیں میگنیشیم اور جو ہے کیلشیم سے برپور کیلشیم اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے پھول مکانوں میں تو یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور آرمنٹز یوز کر رہے ہیں نرٹس کا اس کو کنگ بولا جاتا ہے تو اس کے بھی آپ کو پتہ ہے فائدہ ہزار ہیں تو سنت نبی کے مطابق اگر کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں تو خجور اس میں ایڈ کریں گے تو خجور کے افادیت جو ہے ہماری بہت زیادہ ہے تو درائے خجور میں نے یہاں پر یوز کی ہے ٹھیک ہے چھوارے جن کو بولا جاتا ہے وہ لے لیا گٹلیز کی نکال لیا میشریم ٹیسٹ کے لیے بھی یوز کریں گے اور اس کے بھی ہیلس بینیفیٹس ہے کہ آپ شوگر نہیں یوز کریں میشری یوز کریں اور ویٹ کو نہیں بڑھائے گا بنے ہوئے چنے طاقت سے برپور ہوتے ہیں ہاک کے جی میں نے بنے ہوئے چنے لے لیا ساری چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا روزٹ کر لینا ہے ڈرائے روزٹ کریں گے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کہ پھول مکانے اچھے سے بن جائے ان کا کچھا پانی ایک ہوتا ہے جب آپ اس کو لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تھوڑا ہاتھ سے دبائیے گا پہلے یہ بلکل نرم سے ہوتے ہیں کہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور جیسے ہی یہ بن جاتے ہیں تو کڑکڑا پن آ جاتا ہے وہ اس کی چیز ہے کہ بلکل روزٹ ہو چکا ہے تو اس سے اس کا پاورڈر جب آپ بنا کر رکھیں گے تو اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے تو اس لئے ہم ان ساری چیزوں کو ڈرائے روزٹ کریں گے خجور ہم نے یوز کی ہے چھوارے جو ہیں اس کی گکلی نکال لی ہیں کٹتے لی ہیں اس کو اچھے سے بون لیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا پھر بھی گیلا رہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بوننا ہوگا اس کو میں نے تین سے چار منٹ کے لیے اس کی بنائی کی ہے بلکل لو فلیم پر تاکہ یہ اچھے سے بون جائے اور یہ ڈرائے فارم میں آجیں صحت بخش اور افادیت والا یہ ملک اگر آپ بنا کے پی رہے ہیں تو بچوں کو بھی دیجئے ٹھرنڈ سے بچے رہیں گے نزلہ زکام خانسی کے لیے بہترین ہیں اور سردی آگے بہت ڈسمبر اور جنوری کے مہینے میں ہوتی ہے اگر یہ آپ ایک کپ ملک جو لے لیتے ہیں بان ٹیبل سپون روزانہ کی انٹیک کر لیتے ہیں میں آپ اس کا اچھا ریزلٹ آتا ہے کہ بہت ہی ہیلتھ بینیفیشل ہے سردی سے بچاور رہے گا ہڈیاں مضبوط رہیں گی اور آپ کام کرنے کو دل جائے گا کیونکہ تھکاور جو ہوتی ہے ہاؤس وائف کو سارا دن کے کام کے بعد تھک جاتی ہیں تو اگر یہ کپ ملک لے لیں گے سکول گوئنگ جو چلڈرن ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کو ضرور بنائیے اور اپنی روزانہ کی روٹین میں اس کو شامل کر لیجئے اور اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ بہترین ہے اس سے کوئی ویٹ نہیں زیادہ نہیں بڑھتا کیونکہ اس میں کوئی آئل نہیں ہے بنائیوے چنے یوز کی ہے بنائیوے چنے جو ہیں وہ طاقت کا خزانہ ہے صحت پرکش ہیں تو ان کو بھی دوبارہ سے میں نے تھوڑا سا روزٹ کر لیا ہے بالکل اچھے سے صاف اچھے سے ہمارے بنائیوے چنے بھی ریڈی ہوگی کہ اب ہم ساری چیزوں کو بن بے ون کر کے اچھے طرح سے اس کا پاودر فارم میں ریڈی کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے ساری چیزوں کو پھول مکھانے چنے اور آرمنٹس مشری ان چاروں چیزوں کا پاودر اچھے سے بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فائن پاودر اس کا بن کے ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں ساری چیزوں کے جب اچھی طرح سے پاودر فارم میں ریڈی ہوگی ہے تو فلیور کے لیے ہم نے اس میں الائچی پاودر یوز کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہے جنجر پاودر اس کے ہیلپ بینیفٹس ہزار ہیں اس کو آپ یوز کریں گے تو دردے جوڑوں میں جو بھی ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گی تو ایک فلیور بھی اس کا بہت اچھا آئے گا تو لائٹ فلیور رکھنے کے لیے ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں یوز کیا ہے ملک میں جب اس کو ایڈ کریں گے تو بہت اچھا ریڈرٹ آنے والا ہے اور اگر آپ کوئی کیر وغیرہ ڈیزرٹ بناتے ہیں تو یہ پاودر اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ملک میں یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت اچھی اور مزیدار چیزیں ہیں جو آپ ڈیزرٹ وغیرہ کے اوپر بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور بچے کو آپ سرف کر سکتے ہیں یا خود بھی آپ کھا سکتے ہیں تو بہت اچھی اور شاندار ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو ضرور بنائیے گا اور اس کے فائدے اٹھائیے گا تو میں نے اس کو جار میں سیف کر لیا ہے مہینے بڑھ کے لیے تو انشاءاللہ پھر نیکچ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی جب تک لیر اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان